پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں اس کی بصیرت کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں ایک اس کو باطری نور ایسا عطا کر دیتے ہیں اس باطری نور کے ذریعے سے اس کو مکاشبہ ہونے لگتا ہے اس پر الہام اترنے لگتا ہے وہ مراقبے کے اندر ان انوارات کو دیکھتا ہے مشاہدے کے اندر ان انوارات کو دیکھتا ہے تو یہ علم حقیقت یہ اصل میں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک توفتاً وحبی طور پر انسان کو عطا کیا جاتا ہے کہ جب انسان علم شریعت کی پابندی کرتا ہے شریعت کے ظاہری عامال کا پابند رہتا ہے نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور روزوں کی پابندی کرتا ہے زکاة اپنے وقت میں ادا کرتا ہے حج کے مناسی کو دل و جان سے پورا کرتا ہے تو گویا کہ شریعت کے جتنے ظاہری عامال ہیں ان عامال کو جب یہ دل و جان سے پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے قلب پر ایک نور جہاں ظاہر کر دیتے ہیں اس نور کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ ان آکام اور ان انوارات کی حقیقت کو ظاہر کرنے لگتے ہیں گویا کہ علم شریعت کی حقیقت اس پر ظاہر ہونے لگتی ہے علم طریقت کی حقیقت اس پر ظاہر ہونے لگتی ہے اور وہ ظہور کس وجہ سے ہوتا ہے وہ علم حقیقت کی وجہ سے ہوتا ہے جو علم حقیقت اللہ تبارک وطالعہ وہ بھی طور پر اس انسان پتا کر دیتے ہیں یہ علم حقیقت گویا کہ یہ مکاشفات کا علم ہے یہ کشف کی آنکھ اللہ تبارک وطالعہ کی انسان کی کھول دیتے ہیں اس لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو باطن کی آنکھ عطا کر دیتے ہیں جیسے ہمارے سر کی آنکھ ہے ایسے اس کو دل کی آنکھ بھی عطا کر دیتے ہیں ہم صرف سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ مومن وہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ولاعت و معرفت کے اس مقام پر اس کو فائز کر دیتے ہیں کہ اب اس کے دل پر وہ روشی و نور مرور ہو گیا کہ جس کے اندر وہ اس کے دل کی آنکھ منور ہے اب چیزوں کے حقائق اس پر کھلنے لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم حقیقت اور جیسے کہ میں نے یہ ارز کیا تھا خلاصتاً میں نے اجوالاً بتلایا تھا گزشتہ درس میں کہ علم حقیقت کے بھی اجزائے ترکیبی چاری ہیں علم حقیقت کے مدارج بھی تین ہی ہیں اور علم حقیقت کے اجزائے ترکیبی بھی چار ہیں اور اسی اجزائے ترکیبی کے تحت جو یہ آگے سے آگے بڑھتا ہے چہانچہ علم حقیقت کے اجزائے ترکیبی چار کون سے ہیں پہلا اس کا جز کشف دوسرا الہام تیسرا مراقبہ اور چوتھا مشہدہ یہ چار طرح کے مقامات ہیں یہ چار جو ہے وہ علم حقیقت کی جو ہے وہ اجزائے ترکیبی ہیں کہ ان چار طرح کی اجزائے ترکیبی سے مل کر جو ہے یہ علم حقیقت جو ہے وہ مزین ہوتا ہے گوہ ہے کہ یہ اس سے بنتا ہے